ایک قصہ پڑھا کے تین انبیاء اکرام نے محنت دیگا کی مگر نتیجہ یہ نکلا کے شہر کے اس کنارے سے ایک بندہ آیا اور اس نے آکر کے ہمائیت کی بے شک یہاں سے کوئی اپنی ایمان نہیں لیا کل ہماری بات یہاں اس مقام پر ختم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فیراؤنی حدو کو کلاس کر دیں اور فیراؤن کو برکانے لگے کہ تم اس کو قتل نہیں کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو کبھی کہتے ہیں کہ بچوں کو قتل کرو کبھی کہتے ہیں اتنا کو قتل کرو لیکن تم کے الفاظ میں جی فتنے بھی جار ہے اس کو تو تم پوچھ بھی نہیں رہے ہو اس پر فیراؤن نے بڑھ بڑھ آگل پہ کہا مجھے چھوڑو میں قتل کروں گا برسا کو اور تم سوچتے ہوں گے کہ مجھے ڈر لگ جائے گا اس کے خدا سے میں نہیں رگتا ہوں ولی ادر ربا اس کو چاہیے کہ وہاں اپنے رب کو پکارے میں نہیں رگتا ہوں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے پونی میں سے بلکہ میں نے کہا تھا فیراؤن کے رشتہ داروں میں سے اور بعض نے کہا اس کا چچیرہ پائیں اور اس کی کیمری میں سے اس کے پارنیمنٹ کے رکنے برنیمان میں سے اللہ نے ایک کوئی امان عطا فرمایا انہوں نے فیراؤن کے مقاملے میں اس کی پوری موم کے مقاملے میں جو تقریر کی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو بہت پسند آئی قرآن پاک میں انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں کس طرح محلت کی اس کو بھی قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے لیان کیا میں نے بلکہ شروع میں سرات مستقیم پراز کیا تھا بے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر اللہ کو بہت پسند آئی اور قرآن پاک میں اس کو تین جگہ نکل کیا بیا تقریر تھی وہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہا بھی رب ہے تم اللہ ہی کی عبادت کرو ہزا سرات مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے اسی طرح اور انبیاء کرام کی تقریر اللہ کو پسند آئی اور اللہ تعالی نے ان کے مختلف اختبار ساتھ نکل فرمایا اپنی کتاب اس نیک بندے کی بات پر پسند آئی جس کا تذکرہ سورہ یاسیم نے وجہ شہر کے اس کنارے سنکار میں ڈھوڑتا ہو آیا لیکن جتنی پسند اس نیک بندے کی بات آئی ہے اتنے کسی دوسرے کی نہیں لگتی کیوں اس لیے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ کسی کی اتنی لمبی باتیں قرآن پاک نے نہیں بیان کی کتنی اس نیک بندے کی اور آہی ہمارا اعادہ ہے کہ ہم ساری باتوں کو پورا بھی کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالی نے تفسرہ کیا ہے کہ یہ باتیں ایمان والوں کو کون سنائی جا رہی ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کون سنائی جا رہی ہیں قبیہ علو جہل نے مکہ کے بڑے لوگوں نے یہ خیال بھی کیا ہوگا سوچا ہوگا کہ ان کے حمایتی وہاں سے اٹھیں گے وہاں اچھ سو کلومیٹر دور مدینہ سے اٹھیں گے اور پھر وہاں ایک اسلامی مملکت بنے گی اور پھر ہم پر حملہ ہوگا اور پھر ہمیں ان کے ساتھ زلت و خاری کے ساتھ شکست کو تسلیم کرنا پڑے گا کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا اللہ یہ اشارے دے رہا آپ محنت کرتے رہیے نتیجہ کہیں اور نکلے گا اور یہ صرف اس ایمان والے بندے کے لیے یا صحابہ اکرام کے لیے نہیں تھا ایام حدد کے لیے ہے دین کے لیے محنت آپ کر لیے جہاں آپ کو اللہ تعالی موقع دیں اس سے بے پربا ہو جائیے کہ آپ کی محنت کا یہاں کوئی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے اللہ جہاں چاہیے گا وہاں نکلے اور بالفرض کہیں بھی نظر نہ آئے تو ہمارا مقصد تو نتائج نکالنا نہیں ہے نتائج تو اللہ نکالتا ہے ہمارا کام ایسے لگے رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے رہے ہیں اور کسی کے اوپر چلتے چلتے موت آ جائے آخر کیا ہو اللہ جانتا ہے اللہ نتائج نکالتا ہے وہ نکلیں گے نتائج وہ جو نیک بندہ جس کا سوری آسین میں تذکرہ ہے اس کی قوم نے اس کو شہید کر دیا اور اس کا دردنار قصہ مفسرین میں لکھا میں نے اس طرف اشارت دیا تو کیا اس کے بعد اس کی قوم کو حرار کرنے کے لیے وروردگار نے فرمایا میں نے کوئی فوج بیجی ایک چیخ نے ان کا کام تمام کیا لیکن اس کی محنت رنگ لائی کیا محنت رنگ لائی اس کا تذکرہ تو نہیں ہے لیکن اصحاب قحب کے ذکر میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چند جوان قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے زیادہ زیادہ سات جوان اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ہم پاگل ہیں ایک انسان کی پوجہ کریں اپنے میں سے اور اپنے مالکو چھوڑ دیں ایک کھڑا ہوا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچ ماں تقریباً سات یا کامو بیش اور یہ اپنے ملک سے بھاگ گئے غار میں چھوک گئے تین سو نو سال تک غار میں سوتے رہے لیکن اللہ نے دکھایا یہ ظاہری طور پر تو ایسا لگا جیسے ناکام ہوگئے بیشارے اور چلے گئے غار میں جا کے سو گئے تو یہ تو ان کی قوم تو اسی طرح رہی لیکن اس سونے میں بھی اللہ نے مطاعت نکالے جب دین سو نو سال کے بعد اٹھے تو پورے ملک میں سب کے سب اللہ کے دین کے ماننے والے تھے کوئی خدا کے دین کا دشمن نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو یہی نسلی دی جا رہی ہیں ان میں سے اٹھے گئے اٹھے بہت سارے حضرہ یعنی انہی کے گھر کے لوگ ابو لہا جس نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی اس کی بیٹی کو اللہ نے ایمان نصیب کیا ایسے پہاڑ بند کر کے کھڑی ہو گئی وہاں انہیں لاکو جدن کیے اس کو دین سے پھیر نہیں سکا ابو لہا کے بیٹی کو بیٹی کو اللہ نے ایمان نصیب کیا اور اقبابت ابی معید جس نے مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ کے اوپر رکھی تھی اس کی بیٹی کو بھی ایمان نصیب ہوا اس کے بیٹی کو بھی ایمان نصیب ہوا اور تقریب انہیں ایک ایک کر کے سب کا حال یہی ہے اللہ اکبر اس کی ایمان والے بندے نے کس طرح دعوت دی سنی ہے وَقَالَ رَجْلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعُونِ اور کہا رَجْلٌ مُؤْمِنٌ ایک ایمان والے بندے نے مِنْ آلِ فِرْعَون فِرْعَون کی آل میں سے ایمان لانے والے بندے نے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ فرعون کی آل میں سے ہے لا یکم اس نے کہا يَقْتُمْ ایمانَهُ جو اپنی ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا ظاہر نہیں کر رہا تھا کیا کہا اس نے اَتَقْتُلُهُنَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ کیا تم ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کیا کہ جو کہے کہ خدا میرا رب ہے تو اس کو قتل کر دیتی ہو یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ کوئی جرم ہے کیا اور میں نے اس پر کہا تھا کہ تاریخ اپنے کو دوراتی ہے یہی جملہ کس نے کہا حضرت ابو بکر سکیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا فقمہ بن ابی معید نے آپ کے جلے میں وہ چادر ڈالی اور چادر پہنٹ رہا تھا اور پاکستانے ٹوٹ پڑے حضرت ابو بکر صدیق گھر سے دوڑتے آئے فقمہ بن ابی معید کو پیچھے سائے سے پکڑا گودھٹنے کا دوسرے گودھٹنے کا یہ الگ بات دیکھو سب آپ پر ٹوٹ پڑے لیکن یہ جملہ اللہ نے ان کی زمان سے نکل آیا اور حضرت ابو بکر زیادہ نے کہا حضرت ابو بکر زیادہ بہادر تھے اس لیے کہ وہ یک تم ایمانہوں اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے وَقَدْ جَاَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُم اور یقیناً وہ آیا ہے تمہارے پاس بِالْبَيِّنَاتِ وَازِ مِشَانِیاں لے کر مِن رَبِّكُم تمہارے رب کی طرف سے وہاں سے دلائل لے کر آئے وہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ ایمیڈنس پیش کرتے ہیں اپنی بات کا ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں وَحِنِيَكُم قَادِمَان فَعَلَيْهِ قَادِمُ اے لوگو اگر وہ بندہ جھوٹا ہے کون یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر وہ جھوٹے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق تو اس کے جھوٹ کی سزا اگر وہ سچے ہیں اور حقیقت میں ہیں سچے تو کیا ہوگا پہنچے گی تم کو کچھ سزا بَعْدُ الَّذِي اس میں سے کچھ جس سے وہ تم کو ڈرہ رہے ہیں بَعْدَا يَعْدُ یہ عجیب لفظ عربی کا اس کے معنی وعدہ کرنا بھی اور اسی کا معنی دعانا بھی یا مناسب ترجمہیں ڈرانا جس سزا سے وہ تم کو ڈراتے ہیں اگر پوری کی پوری نہ آئی تو کچھ تو تم کو ملے گی یہ تم کو پہنچ کر کے رہے گی فیصلہ کرو تم نے کیا کرنا ہے اور بلکل یہی بات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک اتبا نے کہی تھی کب جب اتبا کو ابو جیل اور اس کی پارٹی نے بھیجا تھا کہ کچھ لے دے کر کے سعودہ کرو ان کے ساتھ تو اتبا آپ کے پاس آیا تھا لنگی بات ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں تو اس نے آپ کے پاس آخر پانچ باتیں رکھی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر اس طریقے سے نوز بللہ اس کے الفاظ میں کہ یہ ڈھونگ رچا کر کے آپ چاہتے ہیں کہ بڑے مالدار بن جائیں تو ہم آپ کو ایسی مالدار بنا دیتے ہیں سارے مکہ کی دولت لاکھر کے آپ یہ قدموں میں ڈال دی جائے گی دیکھئے مال کی لالچ انبیاء کرام کو دی جا رہی ہے طریقے سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بغیر اس کے بادشاہ تسلیق کر لیتے ہیں مکہ کا آپ کیوں اتنی بڑے جوکھ میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں اور تیسری بات نہیں تھی اگر اس دھند سے آپ کسی اورپری سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو جہاں چاہتے ہیں ہم آپ کا رشتہ کرا دیں گے اور چوتھی بات اگر آپ کو کوئی دماغی خلد ہو گیا ہے دین کی بات کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے نئی بات نہیں ہے اگر آپ کو دماغی خلد ہو گیا ہے تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں اور اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے کوئی جن کا اثر ہے تو کسی عامل کو بلا کر کہ ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا آگے آ رہی ہے سور حامی سجدہ اس کی فرم بات جو صورت ہے آپ نے فرمایا تو ہم نے آپ نے بات کے ہی تاک نہیں تو آپ میری سن اور آپ نے اس کے شروع کے دور کچھو پڑے ہیں انشاءاللہ وہاں عرض کروں گا اس کے اوپر اس کی کیفیت کیا ہوئی لیکن اس نے واپس آ کر اپنی قوم کو کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں میری ایک بات سنو اگر یہ غلط بات کہہ رہے ہیں تو حالات خود ان کو دبا لیں گے اور اگر یہ سچی بات کہہ رہے ہیں اور یہ غالب آ کر کے رہیں گے تو تمہارا بھی نام روشن ہو جائے گا تمہیں اس کی پریشانی کیا ہے پھر تو تم بھی تمہارا بھائی بادشاہ بنے گا پوری دنیا کا دنیا بھر میں ان کا نام روشن ہوگا تو تمہارا بھی تو نام روشن ہوگا اس سے لیکن اس کی بات کو ابو جین نے ٹال دیا تھا اس نے کہا لگتا ہے تیرا بھی دماغ خرام ہو گیا ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کی وجہ سے کہا ہاں جادو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جادوگر کے پاس آدمی بیٹھتا ہے تو اس پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے اس نے کہہ کر کہ ان کی بات اس کی بات کو ٹال دیا لیکن بات اس نے بھی یہی کہی تھی یہ بھی ہو گیا تاریخ اپنے کو دوراتی ہے اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں فَعْلِهِ قَذِبُهُمْ تو ان پر پڑے گا ان کا جھوٹ وَهِنْ اَبُوا صَادِقًا وَرَگَرْ وہ سچے ہیں يُسِبْكُمْ بَعْدُ الَّذِي عِدُكُمْ تو ضرور پہنچے گی تم میں سے کچھ جس سے تم کو وہ ڈراتے ہیں اس عذاب میں سے کچھ تو تم پرائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْنِ مَنْ وَمُسْرِفُونَ قَذَّاب وے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ہر ایسے آدمی کو مسرفون جو حدوں کو کراس کر دے اکڑ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ظلم کی بھی حد ہوتی ہے لیکن جو آدمی حدوں کو ہی کراس کر دے پھر آن واقعاً حدوں کو کراس کر گیا تھا جو حدوں کو کراس کر دے قَذَّاب اور جو بڑا جھوٹا ہو اس کو خدا ہدایت نہیں دیتا ہے وہ قصہ علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہا تھا اس بندے نے چھوٹ کی اس کے اوپر کے اصل میں تو جھوٹا ہے اور جھوٹا ہے وہ دوسرے بھی جھوٹے نظر آتے ہیں اور اس نے بھی کہا تھا قَذَّاب تو انہوں نے فرمایا قَذَّاب تو مہا جھوٹا ہے بڑا جھوٹا یا قُومِ لَكُمُ الْمُلْكُلْيَوْقُ اے میری قوم کے لوگوں کیا ہو گیا تمہیں غور تو کرو یا قومی اے میری قوم لَكُمُ الْمُلْكُلْكُلْكُلْكُلْكُلْمُ تمہارے لئے الْمُلْكُوْ بَادشاہی ہیں الْيَوْمَ آج ظاہرین فِي الْأَرْدُ اس حال میں کہ تم زمین میں غالب ہو واقعتاً تمہارا بڑا چرچہ ہے عجیب دہا فراؤن تو دنیا بھر میں اس کا چرچہ اور ایک لمبے عرصے تک وہ ان کی بادشاہی چلتی رہی ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون آیا تھا اس کا کیا نام تھا کون تھا تو عربی تاریخوں میں تو اس کو ولید اور دوسرے نام اور انگریزی میں اس کو رام سیس لکھتے ہیں یہ پھر اور کچھ اور نام بھی لکھے اس کے لیکن ایک لمبہ سلسلہ کے فرعونوں کا ہر دور کا فرعون ایک سے بڑا ہوا اگرچہ آج تمہاری بادشاہ یہ ہے ظاہرین فی الارب تم زمین میں غالب بھی ہو لیکن ایک بات بتاؤ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہاری بادشاہی کیا تم کو بچا سکے گی فَمَنْ يَنْسُرُنَا فَمَنْ تو کون ہے وہ مجھے بتاؤ يَنْسُرُنَا جو ہماری مدد کرے گا مِن بَعْسِ اللَّهِ اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اِن جا آنا اگر وہ عذاب ہمارے اوپر آ گیا کون مدد کرے گا ہماری ہے کوئی مدد کرنے والا فیراؤن کیا سکتا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا میں بچاؤں گا تو فورم سوال ہوگا کہ جب تُو مرے گا تجھ سے پہلے بھی تو بڑے بڑے فیراؤن آئے تھے سارے مرتے چلے گے ان کو موت سے کوئی کیوں نہیں بچا سکا تو تُو تو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے تو دوسروں کو کیا بچائے گا لیکن وہ بھی فیراؤن تھا اتنا بے حکوم تو نہیں تھا اور آپ وہ حالات کو جاننے والا ہیں اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیسی بات کہنی ہے جس سے لوگ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو موت سے بچاؤں گا یا تم کو موت سے بچاؤں گا کیا جواب دیتا ہے دیکھو جواب دے رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والی نے یہ تقریب کی تو فیراؤن بیچ میں بول پڑا فیراؤن نے کہا میں نہیں دکھاتا ہوں مگر وہ دکھاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں وَمَا أَحْمِكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد اور میں نہیں دمالی رہنمائی کرتا ہوں مگر سیدھے راستے کی مطلب وہ اپنے اخلاص کو ظاہر کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں دیکھو بات یہ ہے مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا عَرَا میں تو تمہیں وہ بتا ہوں جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہ تم سے حقومت چھین لے گا اور یہ قابض ہو جائیں گے باہر سے آئے ہوئے ہیں لوگوں ہماری قبطی پوم کو نکال کر کے اس ملک پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارا جو مثالی دین ہے جو باپ دادا سے چلا رہا ہے اس دین کا بڑا حرک کر دیں گے کل اس کا جملہ گزرا نہ ہوئی ہے مَا عَوَا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم کو دکھاتا ہوں اور رہی بات اس کی کہ تم گمراہ ہو وَمَا عَنِيكُمْ میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا ہوں بِلَّا سَبِیلَا وَشَاد مگر سیدھے راستے کی بھائی دیکھو میں تو صحیح بات تمہیں بتا رہا ہوں اب کسی کی سمجھ میں آئے کے نہ آئے حالانکہ سوال کیا تھا جواب یہ دینا چاہیے تھا بھائی جب بھی مصیبت آئی میں بچاؤں گا جب بھی موت کا فرشتہ ہے میں اس کو پکڑ لوں گا اس کو پتہ ہے میں نہیں پکڑ سکتا ہوں تو وہ دوسری طرف ذہن روڑنے کی کوشش کرتا ہے وَقَالَ اللَّذِي آمَنَا وَرْقَاعُ اس بَتْدِنِ حَلَّذِي جُو آمَنَا ایمان لَایا تھا یا قومی اے میری قوم انی اخاف علیکم میں دردام تم پر مثل یوم الاحزاب میں دردام مجھے خوف علیکم تم پر مثل یوم الاحزاب مختلف پارٹیوں کے دنوں کا جیسا کوئی دن تم پر نہ آ جائے پچھلے دور میں جو لوگوں پر دن آئے ہیں کہیں تم پر اس طرح کا دن نہ آ جائے اور جب وہ دن آئے گا تو فیرون بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا ہم لوگوں کے ذہن میں کون سا دن تو اس نے فرم تاریخ کے حوالے سے پیش کیا فلا دن فلا دن فلا دن جب نوح علیہ السلام کے دور میں پوری قوم کا بیڑا غرب ہوا اس دور کے فیرون نے کیا کام کیا کون سا فیرون بچا سکا اپنی قوم کو نہیں بچا سکا اس کا حوالہ دیا اس کے بعد مختلف دور کا قوم عال کا حوالہ دیا قوم سمود کا حوالہ دیا اور ان کے بعد کے لوگوں کا حوالہ دیا اور یہ وہ لوگ تھے یہ وہ قومیں تھی جن کو لوگ جانتے تھے مثلا ہمارے ملک میں اگر کوئی سیرات طرح دھا رہا ہو تو قصد رائے گا مشریف کون تباہ ہو جانے والی قوموں سے جن کے نام و نشان مٹ گئے بتائے گئے کہ ان قوموں کے نام و نشان مٹ گئے کس نے مٹائے کیوں نہیں ان کو کوئی بچا سکا جس پروندگار نے ان کے نام و نشان مٹا دیئے وہ تمہارے بھی مٹا دے گا تم سے بڑے طاقتور آئے تھے زیادہ تندنا رہے تھے زیادہ حکر رہے تھے نام تک نہیں ہے خانی کہتے ہیں یہ کھڑ رہا خان کے سندھ میں کھڑ رہا تھے اور خان کے خان کے خان کے کھڑ رہا تھے وہاں جناب وہاں سے خوتا تو اتنے بڑے مٹی کے اندر سے وہ سونے کے برطن نکل رہے ہیں اور ایسا نکل رہا ہے بڑے طاقتور لوگ تھے مگر ان کی طاقت اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کیوں نہیں کام آئی ایمان والے کہے وقال اللہ دی آمنا اور کہا اس نے اللہ دی جو آمنا ایمان لائے تھا یا قومی اے میری قوم کے لوگو اور یا قومی کہہ کر کے وہ احساس دلا رہا ہے کہ میں تمہارا فرد ہوں کوئی باہر سے نہیں آیا ہوں اور یہیں سے دعوت کے کام کا طریقہ معامل ہوتا ہے جن لوگ ان کو بات مہنچانی ہے پہلے ان کے اندر اپنایت ہونی چاہیے ان کو لگے گئے ہمارا ہم درد مندہ ہے اور اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک وہ ان کے اندر کیسا کام کرتے رہے کہ ہر آدمی آپ کو صادق اور امین کہنے کے لئے مجبور ہوا اس کے بعد جب آپ پھڑے ہوئے اور آپ نے دعوت کا کام کیا تو مکہ کے کاتلوں نے بڑے الزام لگائے لیکن کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے محانت میں خیالت کہیں کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے کسی کا مال کھایا کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے فلان کو ستایا کسی نے نہیں کوئی ایک نہیں ایسا اعتراض کاری نہیں سکتے تھے اگر کرتے تو آسمان کی طرف تھوکنے سے تھوک تو اپنے موں پر پڑتا ہے میں احزاب کے دن سے احزاب حزم کی جمع مختلف پارٹیاں جو مختلف پارٹیاں بزری ہیں ان کا دن کونسا دن مثل دہب قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم کے طریقے سے میں تمہیں ڈراتا ہوں جیسا ان پر عذاب آیا کہیں اس طرح کا عذاب تو بر نہ آ جائے اگر اس طرح کا طوفان آ گیا اس طرح کا پانچ چڑ گیا اسمان سے برسے اور زمین سے نکلے یہاں تک کہ اوپر اور نیچے کے پانی دونوں مل جائے وہ لوگوں تمہیں بچائے گا اس طرح کا تک پر عذاب آ جائے دوسرا ورہوانہ دن ورکوں میں آگ کی طرح تک پر عذاب آ جائے کیا عذاب آیا تھا ساتھ رات اور آنچ دن ان کے اوپر کیسی ہواہ تارے مسلط کی ایسا عجیب طوفان جو لوگوں کو انسانوں کو نہیں جانوروں کو اٹھا کر ٹھیکتا ہے انسان کو پٹھکتا ہے ان کی چورے چورے کرتا ہے وہ کیا ہوا تھی اللہ تعالی نے کہا آنتی وہ ایسی ہوا ہم نے بھیجی کہ فرشتوں کے کنٹرول سے نکل رہی تھی وثمودہ اور قوم سمود کی طرح عذاب آ جائے قوم سمود پر کیا عذاب آیا تھا ایک چیخ آسمان سے آئی ایک سور کی چیخ اسی سے زمین میں زلزل آ اور ایک منٹ کے بعد کیا ہوا کہا گویا کہ یہاں کوئی بسائی نہیں انہوں نے بتایا میری قوم کے لوگ اگر اس طرح کا عذاب آیا بولو تمہیں کون مچائے نہیں فیرون مچائے سکتا ہے سب سے پہلے پر اس کے غنی جنم بنائے گا جو اپنی تو بات میں گرے گے اس تمہل اس کے اوپر گرے گا واللذینا من بہدیہم اور ان لوگوں کی طرح قوم پر عذاب نہ آ جائے جو ان کے بعد آئے ہیں مثلا لوگ لوک علیہ السلام کے قوم پر کیسا عذاب آیا یہ ساری قوم میں فیرون سے پہلے گزر گئی تھی اور اسی کے آس پاس کے لانے بھی وَمَ اللَّهُ يُرِيدُوا ظُلْمًا لِلْعِبَادُ اور اللہ تعالیٰ وَمَ اللَّهُ يُرِيدُوا اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے ظلمًا ظلم کرنا لِلْعِبَادِ مَنْدُوا پر ایک اور تم خود ایسے کام کرو گے تو تم پر یہ عذاب آ کر رہے گا ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے وَيَا قَوْمِ اِنِّيَا خَابُ عَلَيْكُمْ يَوْمَتْ تَنَادُ اے میری قوم کے لوگوں یہ تو میں نے دنیا کے عذاب کا حوالہ دیا یہ نہیں ہوئی من روالہ رہا کہ تمہارے اُقَوْمِ علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب آ جائے قومِ عاد کی طرح آ جائے قومِ سمود کی طرح آ جائے لوک علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب آ جائے اس کے بعد ایک اور چیز سے میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن سے دراتا ہوں جس دن چیخ و پکار لگی ہوگی اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے تناد جس دن آہ و پکار یہ دون مشکل لفظیں جس دن چیخ و پکار لوگ ایک دوسرے کو پکار رہوں گے ارے کوئی بچاؤ ارے کوئی بچاؤ ہے کوئی بچانے والا یہ دنیا کے عذاب نہیں یہ آخرت کا دوسرا عذاب جب دوسری مرک مصور میں کھونک ماری جائے بھی اور تم سب زندہ ہوں گے اور اللہ کی حضارت کی طرف دھڑ رہے ہوں گے کہ یومت تناد میں دراتا ہوں کہ تم پر اس طرح کا دن آ جائے ایک دوسرے کو چیخ و پکار کرو بلاو مگر کوئی مدد کے لئے نہ آئے وَيَا قُومِ إِنِّي أَخَافَ عَلِيْكُمْ وَرَيْمَرِي قُومِ کے لوگوں میں دراتا ہوں تم پر یومت تناد چیخ و پکار کے دن سے دونوں دن کے عذاب سے ڈڑھایا دنیا کے عذاب سے بھی اور میں سوچ رہا تھا کہ جو لوگ اور سے سنتے ہوں گے آگ روئی آگ روئی آگ روئی ہوں گے وہ بات سن رہے ہیں بچائے ضرور سوچیں گے کہ یہ بندے نے ابھی ایمان قبول کیا یک کم ایمان نہ ہوں اپنا ایمان چھپا رہا ہے اور یہ اتنی زبردست تطریر کر رہا ہے اس کو تطریر کس نے سکھا دی اور فیراؤن کی قابینا اس کی پارلیمنٹ کوئی آسان بات ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے کہتا ہے اگر چھوڑے مڑے خدا بھی ہوں گے مگر بڑا خدا تو میں ہی ہوں اس کے سامنے جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے یہ تقریر کر رہے ہیں کس طرح اور فیراؤن کو لا جواب کر رہا ہے یہ تقریر اس کو کس نے سکھائی اس نے سکھائی جس نے جادو درم کو سکھائی چلو اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ ایمان کو چھپانے والا تھا وہ سکتا ہے کہ ایمان بہت پہلے لایا ہوگا موسیٰ علیہ السلام سے چھپکے چھپکے ملتا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام سے اس لئے توحید کی باتیں سکھی ہوگی لیکن قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ نہیں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھا اور دل دل میں ایمان قبول کیا ہے کسی کے سامنے آج تک اس کے ایمان کا اظہار بھی نہیں ہوا اور قیامت کے دن ایسے دوب لوگ ہوں گے ان کو دوب نہیں سمجھتے جو ایمان والے مگر دل سے ایمان والے تھے اور دل سے اپنے طور پر جتنا کر سکتے تھے ان کو عمل اتنا وہ کر رہے تھے تو یہ باتیں اس کو کس نے سکھائیں میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مشکل ہے جادوگر ان کو کس نے سکھائیں جادوگر کون سے ان کو فیراؤن موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لائے تھا تو جب موسیٰ علیہ السلام اس مقابلہ کیا انہوں نے اپنی لٹھیاں ڈالی رسیاں ڈالی اور پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھی ڈالی اور ان کی سیکنوں ہزاروں لٹھیاں اور رسیاں جو سانپ پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے ناغ اور ناچ رہے تھے میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی لٹھی نے ایک سانس لیا تو سب کے سب اس کے پینٹ میں اور پھر لٹھی اٹھائی دو آپ اس لٹھی تو سب کے سب جادوگرم پر کیا ہوا قرآن کا فعلقیہ زہرہ تو ان کو کسی نے پکڑ کے سجدے میں ڈال دیا کس نے ڈالا ان کو سجدے پکڑ کے کسی نے نہیں ان کے اوپر ایسی کیفیت تاری ہوئی چونکہ وہ فن والے لوگ تھے ان کو پتا تھا یہ جاہو سے نہیں کام ہو سکتا ہے یہ جاہوگر ہی ہوئی نہیں سکتی ہر آدمی فن والا فن کو جانتا ہے جس کا جو کام ہے وہ اپنے بندے کو جانتا ہے ایک سکن میں پہچان لیتا ہے ہمیں ان جگہ گئی مہدلی بڑا ہوا تھا بتا رہا تھا میں ایسا ہوں ایسا ہوں ہمارے ساتھی میں کہا جیتنے بڑے علام ہیں ان کو موقع نہیں دیا ہے انہیں گیان کرنے کا تو میں نے دیکھا میں نے کہا فرادی لگتا ہے وہ سارے ساتھ موٹی زوان اس کو فرادی کیا تو اتنے بڑے میں نے کہا یہ ہمارا ریپارمنٹ ہے ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو عوض میں تحقیق کی مندہ آٹھویں فیل اور مدرسے میں سے مناظرہ پڑھا اس سے زیادہ نہیں پڑھا تو آندازہ ہو جانتا ہے ہم جیسے بندے کو موسیٰ علیہ السلام کا جب موجزہ دیکھا ان کے اوپر کیسے اصناب تاری ہوئے وہ سمجھ گئے یہ اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کے نیگ بندے ہیں تو مجبور ہوں گا سجدے میں گر گئے اور جب سر سجدے سے اٹھایا تو کیسی تقریب کی فیراؤن کے سامنے اللہ اکبر ایک تر فیراؤن کو لگا گلکا فیراؤن نے کہا کہ اچھا میں تمہارے ہاتھ پیتھ کٹوں گا تمہیں سولی چڑھا دوں گا تمہیں درختوں کے ساتھ کھڑے کر کے تمہارے جسم میں کیلیں ٹھوکوں گا انہوں نے کہا جا 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 جو تُو کر سکتا ہے کر تو جو کچھ کر سکتا ہے اس دنیا میں تو کر سکتا ہے ہم اس سے تھوڑا بڑھتے ہیں اگر تُو نہیں کیلیں ٹھوکے گا ایسی مر جائیں گے ہم تو آخرت سے ڈرتے ہیں فیراؤن کو للکا لیکن دوسری طرف ایسی دعا دو ہی جگہ آئی ہے امران پاک میں یا ان نیک بندوں نے دعا کی ہیں یا وہ جنہوں نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جابوت کا تختہ پرڑ دیا انہوں نے دعا کی تھی اے خدا تُو ہمارے اوپر سبر کے جھرنے لگا دے کیا عجید دعا ہے اے خدا تُو ہمارے اوپر سبر کے دریام ہا دے کہ ہم نے للکاہر تو دیا فیراؤن کو لیکن اب کوئی کمزور بات نہ ہو جائے اے خدا تُو ہمیں تاقت دے سوال یہ کہ ان کو کس نے سکھایا اس سے ایک بات سمن میں آئی جب آدمی دل کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے پھر دین کے لئے ایک دلائق اللہ اس کے دل میں ڈاوتا ہے غیب سے آتے ہیں اور آپ آیت میں جربہ کر سکتے ہیں جس نے کل کلمہ پڑھا آپ سے اور میرے سے پہترین تقریر کرتا ہے اسلام کی حکانیت پر ایسا وہ بیان کر لیتا ہے ہم حیران ہوتے ہیں یا خدا اس نے اس کو یہ باتیں سکھائیں اللہ سکھاتا ہے ایک بندے کو دعوت دینی تھی ہم نے اسی طرح کے ایک بندے کو تلاش کیا جو نیا ایمان والا تھا ہم نے کہا یہ جائے گا دعوت دینے کے لئے میرا ایک دوسرا ساتھی وہ ایسے بار بار اٹھ رہا ہے میں نے کہا آپ کو پیٹ میں کچھ لگتا ہے درد ہو رہا ہے کہتا ہاں ہاں میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا میں ان کو کچھ اٹیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ان کو وہاں جا کر بات کرنی چاہیے میں نے کہا میں وہی تو ان کو نہیں بتانا چاہتا ہوں اب ہی جو بات کرے گا وہ دل سے بات کرے گا دل کے درد سے اللہ بات نکالے گا اور جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے اور جو ہاں ٹیکٹ سکھائیں گے وہ زبان سے کہے گا وہ دل میں نہیں اتنیں گے اور جب زبان سے کہے گا تو اوپر ہوا نہیں چلی جائے اس کا دل پر اثر نہیں ہوگا اور بلکل ایسا ہی دیکھا ویسے انتیجہ دیکھا یہ اللہ سکھاتا ہے اس بندے کو کیا اللہ نے سکھایا ہے اللہ اکبر غیب کے خزانے لگتا ہے اس کے سامنے کھل رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں میں ڈھلتا ہوں تم پر یومت تناد وہ چیخ و پکار کا دن پہنسا دن یومت و نون و مدبرین جب تم بھاگوں کے پیٹھ دکھا کر کے لیکن بھاگ نہیں پائیں گے اے سور سبا میں ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو سب سے پہلے مجھے بھاگنے کی کوشش کریں گے نہیں بھاگ پائیں گے پھر جب ایڈر ہوگا چلو ان کو اپنے ایک دو جہنم میں تو ہر آدمی جان بچانے کی کوشش کرے گا بھاگنے کی انا نہو اتناوش کہاں بھاگ سکتے ہو فور پکڑ لیے جائیں گے قریب سے چلو نہیں بھاگ سکتے فرشتے لگے ہوئے چاروں طرف اس دن سے میں ڈراتا ہوں جس دن تم بھاگو گے مدویرین پیٹھ دکھا کر ما لکم نہیں ہوگا اس دن من اللہ لکم تمہارے لیے من اللہ ہی اللہ کے مقابلے میں من عاصر من کوئی بچانے والا ومن یزلی للہ اور جس کو اللہ گمرا کر دے فمالہو من حاد اس کے لیے کوئی ہدایت میرے والا نہیں مطلب تیران کو احساس دلایا کہ تیرے کرتوتوں کی وجہ سے تیرے دل پر تالا لگ چکا اب میں کیا کروں جب میں گراہ کشا ہے نا نہ راضی نہ صاحب کشا تیرے دل پر جب تک نہ ہو نزول کتاب جب تک تو خود اپنے دل پر قرآن کو نہ لے اور سمجھنے کی کوشش نہ کرے گراہ کشا نہیں نہ راضی نہ صاحب کشا کتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لیں تجھے نہیں بات سمجھ میں آئے گی آتی نہیں ہے مت ماری جاتی ہے سمجھ میں نہیں بات آتی الٹی باتیں کرتا ہے آدمی لیکن جب ہدایت چاہتا ہے تو راستے کھلتے ہیں یہ دیکھو کس نے اس کو سکھائی یہ باتیں وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهِ اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے فَمَعْلَهُ مِنْحَادِ تو نہیں ہے اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا اللہ گمراہ کام کرتا ہے جب بندہ وہاں پہنچ جائے کہ جہاں سے واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور جب آدمی قسم کھا لیتا ہے تو مجھے مان نہیں نہیں ہے پھر اللہ بھی کہتا ہے جاتا ہا ہو جا یہ نیٹ بندہ کیا اللہ کی شان اللہ نے کیا اس کے دل میں ڈالا فوراں اس نے احساس دلایا لوگوں کو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہاں آئے تھے کیا رائے ہیں تمہاری یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوسف علیہ السلام بسم کے بادشاہ تھے اور ایسی عدل والی بادشاہ یقین کہ اس کے بعد فیراؤنوں کا دور آیا اور فیراؤنی کہتے تھے کہ یہ باہر کے لوگ آئے اور انہوں نے آکر کہ ہم سے حکومت چھینی نہیں سکتی تھی فیراؤن پال کچھ کہتا تھا لیکن لوگ کہتے تھے کہ تم تو لوٹیرا ہے تم تو کھا گیا پورے ملک اور لوٹ کر کے وہ یوسف علیہ السلام کا دور تو دکھا سکتا ہے انہوں نے کس طرح اپنے پیٹ پر پتھر باندے اور ہمیں انہوں نے کھلایا اور خوب گھوکے رہے وہ جانتے تھے یوسف علیہ السلام کو اس نیت بندے نے خون قوم کی توجہ یوسف علیہ السلام کے طرف دلائی اللہ اکبر بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ کی اس طرح کی باتوں کو مٹائیں نہیں کہیں نہیں وہ ظالم تھا نوٹیرا تھا ایسا تھا ویسا تھا لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے حضرت آپ کے اوپر تو کبھی گھاس کھانے کا الزام لگ رہا ہے کبھی کپڑے کھانے کا الزام کبھی ملک کو بیچنے کا الزام مدل وہ تو ٹوپی پر سی کر کے گزارہ کر گئے اس نے تو حکومت سے ایک دمڑی نہیں لی اکیامل سال حکومت کر کے ایک دمڑی نہیں لی تو بھی بھن کر کے گزارہ کر گیا قرآن پاک لکھ کر کے گزارہ کر گیا رومان کو بھن کر کے اور رومان بیچ کر کے گزارہ کر گیا ایک پیسہ تھا یا ایک کیامل سال کوئی چھوٹا عرصہ ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور قرآن نے احساس دلایا یوسف علیہ السلام کا وَلَقَدْ وَرِيَقِينَا جَاءَا آئے تھے کم تمہارے پاس یوسف کو یوسف علیہ السلام شاید آپ کے ذہن میں تاریخ نیسہ عجیب سے دیکھ رہے ہیں بھئی مصر میں یوسف علیہ السلام آئے نا بکھتے ہوئے آئے تھے لیکن پھر یہاں جیل میں چلے گئے اور پھر جیل سے نکالے گئے تو پھر یہاں کے بادشاہ بنے تھے جیل سے کیوں نکالے گئے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا سوری یوسف علیہ السلام کا لمبا واقعہ اور پھر جب وہ بہان آئے اور انہوں نے کہا کہ خواب کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ سال اچھے گزریں گے اس کے بعد ایسی قہد سالی آئے گی کہ انسان انسان کو کھانے پر مجبور ہو جائے گا ماں اپنے بیٹوں کو کھانے پر مجبور ہو جائیں گی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بتائیے آپ میری کیا مدد کر سکتے ایسے وقت کے لیے انہوں نے کہا ہی جعلی علا خزائر دار تو مجھے پھر وزیر خزانہ مقرل کر دیجئے میں انتظام کرتا ہوں اور قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان کو وزیر خزانہ بنایا ایسا انتظام کیا کہ اس نے پھر ان کو عزیز مصر بنایا ایسا انتظام کیا کہ آخری وقت میں وہ حکومت سے علاقہ ہوتا کے ساری حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی یہ ان کے کارنامیں ابھی تک مصریوں کے ذہن میں تو ہیں ولقد جا آکم تو یہ ایمان والا بندہ ان کو یاد دلاتا ہے یقیناً آیتِ تمہارے پا یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے بالبین آتے واضح نشانیاں لے کر فما زل تم فی شکی ممہ جا آکم بھی فما زل تم ہائے ہائے جب تک یوسف علیہ السلام زندہ رہے تم نے ان سے گھلہ تو لے کر بھی کھایا مگر دین نہیں آسل کیا فما زل تم تو تم مسلسل رہے فی شکی نشاک میں ممہ جا آکم بھی اس چیز کی طرف سے جو لے کر آئے تھے وہ تمہارے پاس یعنی اللہ کا دین دین نہیں تم نے قبول کیا ہے مصریوں اس رہا بڑی تعریف کر تیرے کہ ایسا بادشاہ تو کائنات نے کبھی دیکھا نہیں یقینا نہیں دیکھا ایسا کانا ہے بادشاہ تو روح دھردی کے اوپر ہوئی نہیں سکتا لیکن جب تک وہ دین کی دعوت دیتے رہے تم نے دین نہیں قبول کیا حتی ادھا حالہ کا یہاں تک کہ جب ان کا اتقال ہو گیا قلتوں تم نے کہا لنیا بحث اللہ من بعد ہی رسول لنیا بحث اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ من بعد ہی ان کے بعد رسولا کوئی رسول مطلب وہ رسول تھے وہ نبی تھے لیکن جب تک تھے تب تک تم نے مانا نہیں علمتہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو بسریوں پر یہ تفسرہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے مل کرتا ملک انولا کا یوسف بادشاہ تو ہوں گے یوسف جیسے بادشاہ نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا نبی انولا کا یوسف نبی بھی ہوں گے آئندہ لیکن یوسف علیہ السلام جیسا کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا رسول انولا کا یوسف رسول بھی شاید ہوں گے مگر یوسف علیہ السلام جیسے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن جب تک وہ تھے تب تک مانا نہیں اور اسی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ہر دور کے نیک لوگ جب چلے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایسا نیک آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن جب تک رہتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تب تک کوئی اس کی بات نہیں مانتا پھر اس دور کے لوگ ہوتے ہیں جب یہ مڑتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے بندہ تھے ایسا بندہ نہیں لیکن جب تک ہے وہ تب تک اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے نہیں اب آس اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ من بعدی ہی ہم کے بعد رسولاں کسی رسول کو یا یہ مطلب ہے کہ اب رسول کبھی آئیں گے ہی نہیں لیکن زیر نہیں لگتا ہے وہ ہی لگتا ہے کہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام جیسا بندہ تو اب کبھی قیامت تک ہو گئی نہیں فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ رہنے دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو شک کرنے والے ہوتے ہیں مصرف جو حضور کو کراس کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے جب نیک لوگ آتے ہیں نیکوں کے پاس پیٹھتے ہیں مگر ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر تفسرے کریں گے حاجی بنام قادر صاحب بڑی آس والے جب تک تھے تو لوگ کیا فائدہ اٹھائے زیادہ تعالیٰ نینے کے لئے دوڑے لوگ ارے بھئی کوئی دین کا فائدہ اٹھاتے اسے اسلام قادرین کے پونچے پائے کے بزرگ تھے کوئی فائدہ اٹھاتے ہاں جب چلے گے کہتے ہیں حاجی صاحب جیسا بندہ اب کیامت تک بھی ہو سکتا ہے حاجی صاحب جیسا بندہ جب تھے تو تب کیا فائدہ اٹھایا لئے بعض اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ نے بادی ان کے بعد کسی رسول کو فرمائے قدالی کا یدل اللہ اسی طرح اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے مند ہر اس آدمی کو ہوا مسرفن جو عدن کو کراس کرنے والا ہوتا ہے مرتابن شک کرنے والا ہوتا ہے جب تک نیک بندہ ہے شک کرتا ہے پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے نہیں ہے کوئی گھڑ پڑ ضرور ہوگی کوئی چکر ضرور ہوگا کون ہیں یہ لوگ یہ ساری تقریر اس نیک بندے کی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں کسی ایسی دلیل کے بغیر کسی ایسے ثبوت کے بغیر جو ان کے پاس آیا ہو جو بھی انسان ایسا ہو کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں قرآن کے بارے میں جھملا کرتا ہے قرآن کا مقابلہ کرتا ہے اور کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے بس ادھر ادھر کی ہوائی باتیں کرتا ہے نہیں مانتا ہوں یہ ہے ایسا ہے ایسا ہے پھر کیا ہوتا ہے قبورہ مقتن عند اللہ یہ ان کا چھگڑا کرنا بہت بڑا ہے مقتن ناراضگی کے اعتبار سے عند اللہ اللہ کے مزدیک بھی وعند اللہ بین آمن اور ان لوگوں کے مزدیک بھی جو ایمان لائے قضالی کا يتبع اللہ اس طرح اللہ مور لگاتا ہے علا کلی قلب ہر ایسے دل کے اوپر متکبرن ہر اس آدمی کے دل پر جو اکڑنے والا ہوتا ہے جبار جو بڑا ظالم قسم کا آدمی ہوتا ہے اس آیت پر اچھی طرح ہم گوھر کر لیں دو طبقے بتائی جا رہے ہیں جن کو قرآن پاک سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی کون ایک تو اکڑنے والا آدمی مت متکبر دوسرے جبار ظالم قسم کا آدمی مانتا ہی نہیں کسی کو اور یہ آدمی کیا کرتا ہے قرآن پاک کے خلاف دلیلیں پیش کرتا ہے قرآن پاک کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں دیکھو قرآن میں یہ خراب کی ہے یہ کمزوری ہے یہ کمزوری ہے یہ کیسا آدمی ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر اللہ بہر لگا دیتا ہے پھر اس کو سیدھی بات میں الٹی نظر آتی ہے اور یہی باتیں کرتے کرتے مر جاتا ہے ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے پھر اس آیت کو دیکھیں اللہ دین ایجادیلون وہ لوگ جو جھگرا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں بغیر سلطان کسی ایسی دلیل کے بغیر ایسے ثبوت کے بغیر عطا ہوں جو ثبوت ان کے پاس آیا ہو قبر امتن یہ ناراضگی کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے اللہ کے قرآن اگوڑ پیش کرتے ہیں عند اللہ اللہ کے نزدیک وعند اللہ دین آمان اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لائے جونسی بات سب سے بڑی ہے کہ قرآن کا توڑ کیا جائے قرآن کا مقابلہ کیا جائے قرآن کے سامنے اکڑا جائے اپنی باتیں پیش کی جائیں جی ہے قرآن پاک میں میں مانتا ہوں لیکن لیکن کا مطلب نہیں ماننا چاہتا ہوں کہتے دیکھو جو قرآن پاک میں ہے اس پر کوئی دورہ نہیں ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو ہو گئی اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے قرآن پاک میں لیکن اگر اور اتنا مانے نہ مانے تو بھاڑ میں جائے بھئی قرآن نے کہا کہتے ہیں طلاق ہو گئی تو ہو گئی نہ اگر کوئی آدمی کہے کہتے ہیں کہاں کا گلہ کٹا وہ مانتا ہی نہیں میں مرا ہوں وہ بھئی وہ مانے یا نہ مانے گلہ تو کٹ گیا ہے اس کا جب طلاق دے دی شوہر نے تو دے دی ہو گئی طلاق پھر کس طلاق ہو گئی اگر دینے سے بھی نہیں ہو گئی تو اور کون سر طریقہ ہے یہ ہے وہ طبقہ جس کو اللہ دلوں کو مہر لگاتا ہے پھر ان کو ہنایت نہیں ملتی ہے اور جب طلاق بھی ہو گئی اور عدد بھی گزر گئی اور وہ پورا دور ختم ہو گیا میان بیوی کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تو قرآن پاک نے کہا کہ شوہر جو کچھ دے سکتا ہے وہ طلاق کے وقت میں دے دے گا اسی وقت میں سب کچھ ادا کرے گا اس کے بعد اس کا خرچہ اس کو کیسے دے گا جبکہ ان کا کوئی رشتہ رہائی نہیں باتی میان بیوی نہیں رہے اب اگر کوئی کہے نہیں لیکن لیکن بات یہ ہے لیکن بات یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی کذالکہ یتبع اللہ اسی طرح اللہ ہر ایک اکڑنے والے کے دل پر جبار ان ہر ایک ظالم کے دل کے اوپر جبار کے معنی بھی متکبر اکڑنے والا لیکن جب دونوں لفظ آئیں تو ایک کا معنی ظالم اور ایک کے معنی اکڑنے والا یہ ایمان والے نے بات کی حالانکہ فیراؤن کو ابھی موقع نہیں تھا بیچ میں گسنے کا لیکن یہ پھر بیچ میں گسا اور لگا پڑھ بڑھایا نہیں اس نے دیکھا کہ کوئی بات جل نہیں رہی اور لوگوں پر اس کی بات کا بہت اثر ہو رہا ہے تو اس نے ان کی باتوں کو بے اثر کرنے کے لیے ایک بہودہ قسم کا جھوڑا کہا اس نے اپنے وزیر سے کہا رہا ہاں تو انہیں کوئی خدا دیکھا میرے سوا زمین میں تو یہ تو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی دن ہے ایک دن ہے کیوں ہے کہ سر بول رہے دن ہے ارے رات ہے ارے رات ہے کہا کیوں ہے کہا سر بول رہے رات ہے سورت و نظر آ رکانی مجھے تارے نظر آ رہے اس لیے کہ سر نے بولا ہے مجھے ترخواہ لیتاو سر بول رہے رات بول رہا سر بول رہے دن تو دن تو حامان تو اس کا وزیر تھا اس کو جو باکشاہ کہتا اس کو وہی مان نہ تھا اس نے کہا زمین میں تو کوئی خدا نظر نہیں آیا یہ کس خدا کی دعوت دے رہے ہیں یار ایک تاور بنا بڑا سا میں ذرا اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ یہ اوپر تو کوئی خدا نہیں ہے نیچے تو کوئی نظر آنی رہے ہیں دیکھتا ہوں ذرا اوپر چڑھ کے کوئی خدا ہے کہ یہ کچھا سا ایک تاور بنا کیا فیراؤن نے حامان نے اس کے لیے تاور بنایا اور کیا فیراؤن اس پر چڑھا دونوں طرح کی تاریخی روایتیں کچھ کہتے ہیں کہ تاور بنایا اور فیراؤن واقعتاً چڑھا اور پھر واپس آ کر اس نے کہا کہ میں نے کوئی خدا نہیں دیکھا اور میں نے ایک تیر مارا تھا وہ اتفاق سے کسی گد کو لگا اس پر خون لگ کر کے تیر نیچے گرا کہتا تھا اگر ہے تو میں نے مار دیا ہے زمین والے بھی خدا میں نے مارے آسمان والے بھی تاور کے اوپر اب اس دور میں کتنے بڑا تاور بنایا ہوگا دس منزل ہوگا پندرہ منزل ہوگا کوئی سو منزل تو نہیں ہوگا آج کی طرح لیکن اس تاور پر چڑھ کر کہتا تھا کہ میں دیکھ کر آگیا ہوں اوپر کوئی خدا نہیں ہے اللہ اکبر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مقصد ہی نہیں تھا اس کا مقصد تھا لوگوں کی توجہ ہڑے کیونکہ لوگ بڑی گہنائی سے بات سن رہے تھے آج بھی آپ دیکھیں گے کہیں کوئی بات کر رہا ہو تو کوئی آج بھی پیچ میں ادھر کی بات کرے گا تاکہ لوگوں کی توجہ ہڑ جائے تو وہ چارہ تھا کہ لوگوں کی توجہ ہڑے اس نے کہا بھئی کہاں ہے خدا ادھر تو کوئی نظر نہیں آیا تاور بنایا اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں تو نہ اس نے تاور بنایا اور نہ وہ اوپر چڑھا وہ تو صرف ایک بکواس کر رہا تھا وہ کیا اور بات ختم ہو گئے دونوں طرح کی روایتیں بعض کہتے ہیں کہ بنایا بعض کہتے ہیں کہ نہیں بنایا بنانا چاہتا ہی نہیں تھا وہ تو صرف ایک مزا کر رہا تھا وَقَالَ فِرْعَون اور کہا فِرْعَون یَا حَامَان او حَامَان وزیر کو کہہ رہا ہے آپ نے جی صورت ابنی لی سرحا ابنی بلاکو لی میرے بھی یہ سرحا ایک محل لیکن محل کو اور لفظ بھی کہتے ہیں یہ جو سرح ہے یہ اوچے محل کو ایک تاور بنا میں نے اسی کا تجوہ کیا لعلی عبدو الاسباب اس لیے تاور بنانا لعلی تاکہ میں عبدو پہنچوں الاسباب راستوں میں سبب میں پہنچوں یعنی الراستوں میں پہنچوں کون سے راستے اسباب سماواتی ان راستوں میں پہنچوں جو آتما آسمان کی طرف جاتے ہیں وہاں جا کر کے دیکھو زمین پر تو کوئی خدا نظر نہیں آئے ذرا اوپر چڑھ کر دیکھتا ہوں ہے کوئی خدا کے نہیں ہے اللہ اکبر انیس سو اکتیس میں کوئی زیادہ عصہ نہیں گزرا جب یہ ہتوڑے وادوں کا رشیہ وادوں کا کومیونسٹوں کا انخلاب آیا تھا تو ملک پر ان کا قبضہ ہوا کتنے لوگوں کی گردنیں کٹیں اور کتنے لوگ مرے ہوتے ہیں لمبی تاریخ ہے اور سب سے پہلے ان کی یلغار کا شکار مسلمان ہی بنے چونکہ سامنے ریاستے مسلمانوں کی تھی تاشکن بخارہ آزربائی جان ملکستان یہ سب ریاستے ان سب پر قبضہ کر دیا تو اس نے اعلان کیا تھا ایک ایسا ہی فرضی جنازہ بنایا اور بہت بڑے جلوس کی شکل میں اس کو لے کر ملک سے باہر پھینکا اور انہوں نے کہا کہ زمین کی خدا ہم نے مار دیئے ہیں ہوا آسمان کا خدا باب دی ہے دیکھتے ہیں ان کو کب تک مار دے ہیں ہم نے دو جنازے یہاں سے نکال دیئے ایک مذہب کا جنازہ نکال آئے خدا کا جنازہ نکال دیا لوگ ڈرتے رہتے تھے خدا سے ہم کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں لیکن اکتیس اور نبی میں کتنا پہنسنا ہے ابھی پورے چالیس سال بھی نہیں ہوئے تھے ایسا ہی انقلاب آیا کہ پھر وہ ریاستے ٹوٹی اور سب نے کہا یہ بے وکوف قوم تھا اللہ کا پتھا جس نے یہ سوچ پیش کی تھی وہنہوں نے اس کا مجسمہ اٹھا کر کہ پورے اپنے ملک سے بھار پھیکا انہوں نے کہا بڑا بے وکوف آدمی تھا کتنا جلدی اس کی بے وکوفی کا حساس ہوا اسباب السماوات میں چڑھوں اسباب السماواتی آسمان کے راستوں تک میں پہنچوں آسمان کے راستوں میں فَاَدْ تَلِعُو تو میں جھانک کر کے دیکھوں الہ الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو وَإِنِّي لَعَظُنُّهُ قَادِبًا اور میں گمان کرتا ہوں ہے تو یہ بالکل پکا جھوٹا وَإِنِّي یہ سمیت تاقیت کا لفظ ہے میں نے اسی ہو اور بے شک میں لَعَظُنُّهُ ضرور بھی ضرور گمان کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو قادباً یہ بالکل جھوٹا ہے جھوٹا گمان کرتا ہوں لیکن جب تو بنا ٹاور دیکھتا ہوں اب اس نے بنایا کے نہیں بنایا میں نے کہا تفسیر میں دون اترا کی باتیں ملتی ہیں ہمارے قریب کے بڑے بزرگ حضرت مولانا ملحسن علیمی علی الرحمہ وہ بڑے تفسیر سے انہیں لکھا کے بنایا اور پھر مستری تھک گئے اور انجیں ختم ہو گئی مگر کتنا بڑا تاور بناتا کچھ بھی نہیں بنا وہ تو اس دور میں ایک چار ماش منزلہ بنا ہوگا ہم سے حق اور وہاں چڑھ کر کے ایک تیر مار کے نیچے اترایا لیکن اکثر بڑا ہم مسئلہ ہے بہر سے اور اسی طرح خوبصورت بنایا گیا تھا فرعون کے لئے اس کے عمل کی برائی اس کے عمل کی برائی اس کے لئے خوبصورت بنائے گی اس کا مطلب جی ہاں جب انسان اس حد تک بگڑ جاتا ہے اس کو اپنی برائی اچھائی نظر آتی ہے شرابی کو اگر شراب بنا لگے تو شراب کو چھوڑنا دے گیا چور کو چھوڑی کی برائی سنگ میں آئے تو چھوڑی چھوڑنا دے گیا اور نشہ کرنے والا اگر اس کو احساس ہو کہ میں زندگی بھی برباد کر رہا ہوں آخرت بھی تباہ کر رہا ہوں وہ نشہ کو چھوڑ نہیں دے گا کیا لیکن اس کو کیا لگتا ہے سب سے بڑا اکلمان میں ہوں ساری دنیا بے وکوف ہے یہ ساری دنیا اب پاکل ہے بس میں یہ اکلمان دے گا میں کیسے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں اور ہاتھ آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے پرانے پاکل نے کہا کہ فیراؤن کی بے وکوفی اس کی بے عقلی اور اس کی یہ گھندے کم اس کے لیے خورصورت بنائے گئے تھے اس کو لگا تھا کہ میں بڑا کمال کر رہا ہوں میں نے اس بندے کو چھوڑا کیا وَسُدَّ عَلِ السَّبِيل ارے اس کو چھوڑ کرایا تو نقصان تو آپ نہیں کیا وَسُدَّ اور اس کو روک دیا یعنی سبیلی سیدھے راستے سے لیکن یہ ساری چالوں کیوں چل رہا تھا کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی شک تھا میں پہلے بتا چکا ہوں شک نہیں تھا وَسْتَيْقَنَتْا اَنفُسُهُمْ پہلے دن سے اس کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں مگر مانتا کیوں نہیں تھا وَجَحَدُوا بِعَا ظُلْمًا مَعُلُوَا انکار کر گیا تھا ظلم کی وجہ سے اور اکڑ کی وجہ سے مانتا نہیں مانتا تھا تو یہ چکل کیوں چلا رہا تھا قرآن پاک نے کہا یہ اپنی خون کو بے وقوع بنانے کے لیے یہ اس کی ایک چال تھی تاکہ لوگوں کو صحیح سمجھ میں بات نہ آئے غزوہِ بدر پر قرآن پاک نے ایک تفسرہ کرتا ہو ایک تفسرہ کرتا ہوئے تفسر برست بات کہی ہے کیا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا خواب کیا تھا کہ یادل آپ کو مکہ سے آنے والا دشتر جنرار مل جائے گا اور یا ابو سفیان کا وہ چھوڑنسر قافلہ مل جائے گا جو شام سے آ رہا تھا اے مسلمانوں تم چاہتے تھے تم کو وہ بچلی ملے جس میں کانٹا نہ ہو ظاہر ہے وہی تھا جو شام سے آ رہا تھا لیکن اللہ وہ نہیں چاہتا تھا اللہ کیا چاہتا تھا اللہ آج سچ کو سچ کر دکھانا چاہتا تھا بلو کئی حل مجرموں اور پھر فرمایا بلو کئی حل کافروں اگرچہ مجرموں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی یہ کیا بات تھی مجرم کون تھے وہ جہل اتواش اے با وہ سمجھتے تھے یہ دین سچا ہے لیکن عام پبلد تک یہ بات وہ پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے وہ سمجھ چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتانا چلے گئے یہ دین سچا ہے اور لوگ اسی کنفیوجن میں رہیں کہ رستے بکھرے بکھرے منزل سارے اندھی کٹھی بھئی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ایک ہی بات ہے لیکن لاشٹ میں تو ایک ہی منزل پر پہنچا نہیں حجیب بات ہے کیسے ایک منزل پر ایک ٹرین پر بیٹھا منبے جا رہی ہے دوسرا گاڑی پر بیٹھا ادھر جا رہی ہے سنین اگر تو را شام کوئی کٹھے کیسے ہو جائیں گے بگر ساری دنیا کے فرعون اپنے لوگوں کو اسی طرح بے وقوب بناتے ہیں قرآن کہہ رہا وَمَا كَئِدُ فِرْعَونَ اور نہیں تھی فرعون کی چال إِلَّا فِي تَبَع مگر تباہی میں مطلب یہ پڑی چال چلی تھی اس نے لیکن اللہ نے چلنے نہیں دی ہر دور میں چالے نہ کام ہوتی ہیں اب اجیل نے اپنے لوگوں کو یقین دلانے کے لئے کیا کیا تھا جب وہ مکہ سے نکلاتا اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور دعا کی اے خدا جو دو جماعتوں میں سے تجھے پیاری جماعت ہے تیری محبوب جماعت ہے آج اس کو غالب کر دیں اور تجھے تو میری جماعت ہی زیادہ پسند ہے اس لیے کہ ہم کعبہ میں جھاڑو لگاتے ہیں اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور یہ تو بھگوڑے ہیں یہ تیرے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگے ہیں تو وہ لوگوں کو کس کنفیجر میں ڈال رہا تھا تاکہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ یہ دین سچا ہے وہ سب احساس دلارا تھا کہ نہیں مجھے پکا یقین ہے کہ میں جس سوچ کروں وہ سچی ہے اللہ نے فرمایا اس کو اللہ نے کون نہ تھا اور وہ تب ہی ہوتا یہ ابو چہل پوری طاقت کے ساتھ آئے اور ایمان والے بغیر تیاری کے آئیں صرف ڈنڈے اور لاتھیاں لے کر کے لڑنے کے لئے کچھ آئی نہیں ڈنڈے اور لاتھیاں اور پھر یہ تین سو تیرہ غالب آئیں اور ایک ہزار جو پورے ہتھیاروں میں ڈھوبے ہوئے وہ ناکام ہیں تب ہی تو لوگوں کو پتا چلے گا یہ سچ ہے اور وہ جھوٹ ہے فرمایا اللہ یہی چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ یہ کنفیجن یہ شک دور ہو جائے اور فیراؤن رہا ہے اس موقع کے اوپر کی قوم کو پتا رہا چلے لیکن اس کی ساری چالے ناکام اس طرح ناکام ہوئی اسی کا چچے رہا بھائی اس کی کیمنٹ کا منسٹر وہ کھڑے ہو کے کیسے تقریر کر رہا ہے اب یہ فیراؤن کی بڑھ بڑھ ختم ہوئی تھی تو فوراں ایمان والا پھر کھڑا ہوا وَقَالَ اللَّذِي آمَنَا اور کہا اس آدمی نے آمَنَا جو ایمان لایا تھا یا قومی ہے میری قوم لگتا ہے کہ یہاں تک وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا کہ میں تو تمہارا ایک آدمی ہوں یا قومی صرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام اچھا نہیں کر رہا وہ بڑے امیں آئے ہیں یہ ٹھیک کام نہیں ہے اب اس نے ایمان کر دی ہاؤ میرے لوگوں میں ایمان لا چکا ہوں تم فیراؤن کے پیچھے نہ چلو اتبیعونی میرے پیچھے چلو اہتی گن میں دکھاؤں گا تم کو سبیلہ رشاد ہدایت والا راستہ فیراؤن ابھی اوپر کہہ رہا تھا نا میں تم کو سیدھا راستہ بتا رہا ہوں نہیں بتا رہا ہے تمہیں بے وقوب بنا رہا ہے انہوں بنا رہا ہے نوٹ بھی لے رہا ہے اور تم کوئی بدو بڑا رہا ہے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں کچھ نہیں تم سے مانگ رہا ہوں یا قومی ہے میری قوم اتبیعونی میرے پیچھے چلو اہتی تم میں تم کو دکھاؤں گا سبیلہ رشاد سیدھا راستہ اور پھر اب کھل کر اللہ نے کیا اس کے دل میں مزامین اتارے کیا براہ راست اللہ کی طرح سے اس کے دل میں لقا ہو رہے اور وہ بیان کر رہے یا قومی اے میری قوم کے لوگوں انما حادی حیات الدنیا بے شک یہ دنیاوی زندگی مطاون یہ ختم ہو جانے والا سامان ہے مٹ جانے والا سامان ہے مطا کہتے ہیں وہ بیکار چیز جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہو قرآن پاک نے بار بار کا دنیا مطا ہے تو اثر میں کہتے ہیں گربی ڈکشنری میں مطا کس کو کہتے ہیں وہ گھر کا پوچا جس کو تھوڑی دیر وہ پوچا لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کپڑے کو مطا کہتے ہیں یہ ساری دنیا کے پوچے کی قیمت کی بھی نہیں ہے یہ ساری دنیا مٹ جانے والی ہے وَإِنَّ الْآخِرَتِ اِنَّ الْآخِرَتِ اِنَّ الْآخِرَتِ اور آخرت کو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے تم اس آخرت کے گھر کو برباد کر رہے ہو یہ چند دن کی دنیا کے لیے مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً جس کسی نے عمل کیا سیئةً بُرَائِ کا فَلَا يُجْزَا اس کو نہیں سزا دی جائے گی مَنْ عَمِلَ سَالِحَا اور جو کوئی عمل کرے گا نیکی کامن ذکرن چاہے وہ مرد ہو او محنزا چاہے وہ عورت ہو شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو چاہے مرد ہو عورت ہو شرط ہے کہ مومن ہو فَأُولَائِكَ يَدْخُرُونَ جَنَّتَ تو یہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے يُرْزَقُونَ فِيهَا رزق دیا جائے گا اس جنت میں ان کو بغیری حساب بے شمار بے حد و حساب ان کو رزق دیا جائے گا جس کا دنیا میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے ایک نیا آدمی ایمان لائے اور جنت کا تعارف کرائے ہیں لوگوں کو ابھی تو انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں بیٹھا ابھی تو تورا تُتری بھی نہیں ہے تو یہ اس کو کس نے بتایا براہ راست اللہ سکھاتا ہے اور میں نے کہا تاریخ اپنے کو تورا تی آبار آج بھی آزما سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ادایت عطا فرمائے دین سمجھ میں آئے پھر اللہ اس کی زمان سے یہ باتیں نکلواتا ہے فَأُولَائِكَ يَدْخُرُونَ الْجَنَّةِ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوتے ہیں یرزق داخل ہوں گے یرزقون ان کو روزی دی جائے گی فی ہاؤس جنت میں بغیری حساب بغیر حساب کتاب کے اور اس موقع پر لگتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھانا شروع کیا بڑے ہمدرد لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہمدردوں سے بچائے بہت ہمدرد لوگ ہوتے ہیں ہمدردی میں بیڑا گھر کرتے ہیں ہمدردی میں بیڑا گھر کرتے ہیں ایک بادشاہ کا سنا شاہین بھوم ہو گیا تھا شاہین سمجھتے ہیں نا وہ پرندہ عقاب جس سے شکار کرتے ہیں بہت پلٹنا جھپٹنا شاہین بھوم ہو گیا تو وہ کسی بڑیا کے گھر میں جا کر گرا تو بڑی نے دیکھا اس کے پر اتنے بڑے بڑے اس کی چونچ ایسے رٹکی ہوئی اس کے پنجے ایسے اس نے کہا یہ کس ظالم کے گھر میں تھا اس کی حجامت بھی نہیں کی اس نے فڈا بڑ اس کے پر کاٹے اس کی چونچ کاٹے اس کے پنجے کاٹے تب تک بادشاہ کے پولیس والے تلاش کرتے کرتے آگئے دیکھا بڑیہ کے پاس مل گیا تو انہوں نے بادشاہ کے پاس بڑیہ کو بھی لیا اس کو بھی لیا تو بڑیہ نے وہاں جا کر بھی تقریر کی کہ دیکھ تیرے پاس یہ ارتا تھا تو نے کوئی خدمت بھی نہیں کی اس کا حال خراب کر رکھا تھا حجامت بھی نہیں کی میں نے صحیح درہ اس کی حجامت کی اس نے بادشاہ نے کہا کہ اس کا کچھ علاج نہیں ہے ایسا کرو بادشاہ پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹو جو اپنی قدر خود نہیں کر سکتا ہے اور بادشاہ کے وجہے گڑیوں کے گھر میں جا کے گرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے دیکھو اس نے ہمدردی میں اس کے پر کاتے ہمدردی میں چونچ کاتی لیکن جب قد گئی تو آپ کو کسی کام کا راہ بچانا یہ ہمدردی کی بہت سارے آپ کو بھی مشورے دیں گے کہ ایسا کر لیجئے ویسا کر لیجئے دیکھئے کوئی فرض کوئی اتنی ضروری تو ہے نہیں نماز تو گھر میں پلیٹ کر بستر میں پڑھ لیجئے گا ہمدرمی کر لیجئے گا اور یہ آخری وقت تک ایسے کرتے رہیں گے ایک مرتبہ ایک بڑے ہمدرد آئیتیں ہمارے پاس بڑے عوضے والے تھے تو وہ کچھ مشورہ دے رہے تھے ادارے کے بارے میں تو میں نے ان کو یہی سنایا تو بڑے ناہار ہوئے اس وقت میں لیکن اس بار کو پندرہ سال کے قریب ہوگے مجھے ابھی بھی سناتے ہیں کہتے ہیں شاہین یاد ہے مجھے بھی میں نے کہاں آپ کے پر کاتنے بھی یاد ہیں یہ آپ بڑی ہمدردی سے آتے ہیں مگر ہمارے پر کاتنے کے لیے پر کٹ گے شاہین کہ تو اڑے گا کیسے یہ بڑی ہمدردی سے پر کاتتے ہیں تو کچھ لوگ اس ایمان والے کی بھی پر کاتنے لگے انہوں نے کہا دیکھو فیراؤن ہے فیراؤن کیا سوچا ہے تُو نے اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تیرے دھجنوں نہ دے گا بتا رہے کہ تیری بھوٹیاں کام بکھر جائیں گے فضا میں اس کو للکار رہا ہے تُو سمجھوتا کر لے اس کے ساتھ ٹھیک اگر تُو خدا کو مانتا بھی یا تو اپنے دھر میں مان چکے سے کسی کو مت بتا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات مت کر اس کے اوپر اس نے اپنی قوم کو پھر مخاطب کیا وَيَا قُمِيَا مِرِ قُومِ کے لوگوں مَا لِي مُجھے کیا ہوگیا اَدْعُوْكُمْ میں بُلَاتا ہوں تم کو الى النجات کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں دنیا میں بھی بچو خدا کی عذاب سے آخرت میں جہنم سے بچو وَتَدْعُونَنِي لَاللَّا اور تم مجھ کو بلا رہے ہو جہنم کی طرف کتنا بڑا فرق میں تم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو تَدْعُونَنِي تم مجھے دعوت دیتے ہو لِي اَقْفُرَ بِاللَّا کہ میں اللہ کے ساتھ انکار کروں اللہ کے ساتھ کفر کروں وہ شریکہ بھی اور اس کے ساتھ شریک کروں اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤں مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْم جس کے بارے میں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ خدا کا شریک ہے مَا لَيْسَ نہیں ہے بھی میرے بھی بھی اس کے بارے میں علم کوئی ہم مجھے نہیں مانوں اور میں کہوں کہ یہ اس کا خدا کی خدای میں شریک ہے میں کیسے کہوں کہ یہ خدا کی خدای میں شریک ہے ہے نہیں اور فیراؤن کو کہوں یہ میرے سامنے کا بندہ جس کا اندر بھرا ہوا غلاست سے گھنگ سے ایک آج میں کسی بزرگ سے کہہ رہا گھنگتا تو مجھے میں کون ہوں کہ جانتا ہوں پہلے ایک کترہ ناباد تھا اب گند کی بوری ہے جدر ماروں کے سراخ ادر سے اندر سے گند ہی نکلے گا فون نکلے گا وہ گندہ پشار نکلے گا وہ گندہ پاخانہ نکلے گا وہ گندہ اور ڈھائی کلو پاخانہ تو تو ہر وقت میں اٹھا کر کے رہتا ہے تو تو اچھا خاصہ گند کی بوری ہے اور کیا والا ہے تو آدمی اپنے آپ کو سوچے سے تو کیا میں ایسے انسان کو ایک گند کے انسان کو اللہ کے برابر شریعت منوں وَأَنَا عَبُعُوْكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ حالانکہ میں تم کو دعوت دیتا ہوں اس اللہ کی عَبُعُوْكُمْ تم کو بلاتا ہوں الْعَزِيزِ اس ذات کی طرف جو غالب ہے الْغَفَّارِ جو بہت بخشنے والا ہے آج بھی آجاؤ آج بھی آجاؤ اللہ معاف کر دے گا تمہیں سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا یہاں پہنچ کر کے محفل کرم ہو گئی اور وہ بھی بڑھ بڑھانے لگے کہ چھو لا جراما تو ایمان والے نے بھی کھل کر بات کی لا جراما کوئی شک نہیں ہے اس میں بلکل بات بکی ہے اَنَّمَا تَدْرُونَنِ بے شک تم دعوت دیتے ہو نی مجھ کو علیہی جس کی طرف جس کی دعوت تم مجھ کو دیتے ہو کہ اس کو خدا مان لو فیراؤن کو مانو یا کسی اور کو مثلا لَيْسَ لَهُمْ دَعْوَةٌ فِي الدُنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةَ نہیں ہے اس کے لئے کوئی دعوت دنیا میں اور نہیں ہے اس کے لئے کوئی دعوت آخرت میں مطلب یہ تو اس کے لائق ہی نہیں کہ دنیا میں اس کو کسی خاتے میں شمار کیا جائے لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آؤ اس کو مانو اور نہ یہ آخرت میں اس کے لائق ہے کہ اس کی دعوت دی جائے اس کی کوئی پوچھ ہی نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں جب خدا کا عذاب آئے گا نہ دنیا میں یہ کسی کام آئے گا نہ آخرت میں کسی کام آئے گا وَأَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور بے شک ہمارا لوٹ کر جانا اللہ کے پاس ہے ہم مر کے کسی فراؤن کے پاس نہیں جائیں گے مر کے کسی اور کو مو نہیں نکھانا اللہ کو مو دکھانا ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ اصحابُ اللَّهِ اور بے شک جو حدوں کو کراس کرنے والے ہم اصحاب النار وہ جہنمی لوگ ہیں اللہ اکبر اس کے بعد کیا ہوا کہ فراؤن کی قابینہ پر خاص اور اس نے فورم فوج کو اڈر دیا خصوصی دستے تیار کیے جائیں اور اس کو میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اس کو قتل کیا جائے اس بندے کو اقتلاع ملی کہ فراؤن نے خصوصی ٹیم تیار کی ہے اور اللہ معاف کریں ٹیم بھی بڑی بدقسمت ہوتی ہے نہیں سمجھے دیم بھی بڑی بدقسمت ہے یعنی اس طور پر ایک آدمی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے لائے کسی کی جگڑا کسی کا مگر یہ صرف کس لیے ہے کہ میرے ساتھ کی تنخواہ کھائی ہے اس لیے جب اڈر ہوگا میں ٹوٹ پڑوں گا جس کو کہیں گے اس کو ماروں تو جو بھی کہوں گے سالاں بولی ہے جہاں بس میں مارنا شروع کر دوں گا بھئی مارنا ٹھیک ہے نگر پیسے گائیں میں کیسے انکار کر سکتا ہوں تو وہ جو فیراؤن کی خوش تھی وہ تو اس کے اڈر آنا تو اس نے کیسے دلائل پیش کیے اس کے سامنے کوئی بول سکتا تھا سب کی بولتی بند فیراؤن کی بولتی بند کی اس نے لیکن اس نے اڈر جاری کیا بھئی پکڑو اس کو میرے سامنے لاؤ اور میرے سامنے اس کے ٹکلے کیے جائیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اوپر اللہ کے نیک بندے نے کہا لوگوں میں رہوں نہ رہوں لیکن تم یاد کرو گے جو باتے میں تم کو کہہ رہا تھا میں تمہیں صحیح بات بتا رہا تھا کہ فیراؤن بتا رہا تو تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا تھا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اللہ اپنے بندوں کو جاننے والا تو بچایا اللہ نے اس کو سیئیاتی ان برائیوں سے ماما کرو جس کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا جس کا پلان بنایا تھا وحاق بی آل فیراؤن اور دھیر لیا فیراؤن کی آل وصور العذاب بدترین عذاب نے بدترین عذاب دنیا میں کیا آیا سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ مصر سے نکل جائی ہے ایک زمانے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام دو مرتبہ مصر سے جا چکے تھے اس سائل اور جانتے تھے خشکی کا راستہ کہاں سے ہے لیکن آج قدرت فداوندی سے وہ راستہ بھول گئے اور سیدھے اس راستے پر چلے گئے جو بحرِ قلزم پر پڑتا تھا سامنے بحرِ قلزم قلزم کا سمندر وہ ایک لمبی نالی چلی گئی ہے مگر سمندر کی نالی ہے نا اس کے سامنے پہنچے اور پھران خبرہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم خبرہ گئی اب کیا بڑھے گا اے موسیٰ کو ہمیں مارنے کے لیے ہاں لائیا اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایتا قلزم جب انمائی ربی میں اکیلا میں میرے ساتھ میرا رب ہے سیہدینی وہ مجھے راستہ دکھائی گا اللہ نے راستہ دکھایا برمایے لاتھی مارا سمندر پر سمندر پر لاتھی ماری ایک تن سمندر پھڑ گیا کیسا پھڑا تطوت العظیم ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہمالیہ ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے اور بیچ میں خوشکی تھی اس خوشکی میں سے جاؤ اور پیچھے فیراؤن بھی آگیا اپنا پورا لشکر لے کر کے فیراؤن کے لوگوں نے کہا وہ تو بھاگ گئے اس نے کہا وہ بھاگے نہیں سمندر میرے در کی وجہ سے اس کا سینہ چر گیا ہے لیکن یہ بھاگ کر کے اگر مشرق کی انتہا اور بھی پہنچیں گے میں ان کے پیچھے جاؤں گا اور موسیٰ علیہ السلام جب پار ہوئے تو لاکھی مارنے لگے تاکہ سمندر جھوڑ جائے اور فیراؤن ادھر نہ آسکے قرآن میں ہے اللہ نے کہا ابھی چھوڑ دو چھوڑ دو ان کو آنے دو یہ سارے غرق کیے جانے ہیں اور جب وہ سارے سمندر میں داخل ہو گئے پھر سمندر آپس میں ملا اور سب کا بیڑا غرق ہوا یہ تو دنیا کی ان کو سزا ملی کیا یہ آخری سزا ہمان نہیں اس کے بعد ابھی دو سزائیں باقی ہیں ایک قبر کے زمانے کی سزا پرزد کے زمانے کی سزا اور جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب اس سے یہ قبر نہیں مراد ہے اس سے یہ برزد کے دور کا زمانہ مراد ہوتا ہے اب اس میں کوئی سمندر میں بیہ گیا اس کی بھی قبر ہے کسی کو آر میں جلا دیا اس کی بھی قبر ہے کسی کو پرل دکھا گئے اس کی بھی قبر ہے اس کو کیسے سزا ہوتی ہے وہ ہم تھوڑا سمجھ سکتے ہیں یہاں دنیا میں البتہ فیراؤنیوں کو قبر کی کیسے سزا ہو رہی ہے اس کے لئے آپ آیت پڑھیں ان کو پیش کیا جاتا ہے علیہ آب اس کے سامنے ودوبن صبح بھی وعشی اور شام کو بھی اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا یہ دور کہ فیراؤنیوں کو ایک چکر کٹوائے جاتا ہے جہنم کا اس جہنم میں تم کو جانا ہے اس طرح وہ جھلستے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے کتنے گھبراتے ہیں اور کتنا ان کو تکلیف ہوتی ہے شاید کہ جہنم میں جا کر ایسے تکلیف نہ ہو جو اس کو دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے اور ایک روایت میں ہے یہ تو روایت ہے کہ فیراؤنیوں کو ہر صبح و شام پیش کیا جا رہا ہے تو قرآن میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی روایت ہے کہ ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کو جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں اس کو اس کا مقام دکھائے جاتا ہے کہ یہاں تجھے جانا ہے لیکن جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے کہ بڑھارے قبر میں یہاں تجھے جانا ہے ایمان والا سوچتا ہے کب قیامت آئے تاں گے جلدی جنت میں جاؤں اور جس کو یہ نصیب نہیں وہ گھبراتا ہے کہ جب قیامت آئے گی پھر تو اس جہنم میں جانا پڑے گا وہ گھبرا گھبرا کر کے مرتا ہے اللہ ہم کو اس سے بچائے فیراؤنیوں کو یہ سزا ہو رہی ہے بہت سارے لوگ بددما کہتے ہیں یہ قبر کی عذاب کا تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے تو یہ بس کا ذکر ہو رہا ہے اَنَّاُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا جَهَنَّمُ يُعْرَضُونَ پیش کیا جاتا ہے اُن کو عَلَيْهَا اس کے سامنے غدوباً صُبَابی وَعْشِئًا شَانْكُو بھی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَا یہ کب تک پیش کیا جائے گا جب تک قیامت قائم ہوتی وَيَوْمَ اور جیس دن تک وَمُ السَّاعَا قیامت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا اس دن کہا جائے گا اَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَاب گھسا تو فرعون کی آل پوشت الْعَذَاب سخت عذاب میں پھر جہنم میں پہنچ کر کیا ہوگا جہنم میں کیا ہوگا فرعون کا اور حامان کا جھگڑا ہوگا اکبر الابادی نے کہا تھا ہم بتائیں مرنے کے بعد کیا ہوگا تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اس کو خواب میں نظر آگیا کیا ہوگا تو اس نے بڑی بے حکوفہ نئی بات کہی تھی ہم بتائیں کیا ہوگا احباب کوریاں کھائیں گے فاتحہ ہوگا ایسا نہیں ہے فرعون میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوگا جہنم میں ڈالتے ہی فرعون اور حامان کا جھگڑا ہوگا حامان کہے گا بدبخت تو نے مجھے گمراہ کیا قارون کہے گا تو نے گمراہ کیا اور جو ان کے پیچھے کھڑی تھی باقی پبلک وہ سارے ہوں کو تھوکیں گے سب ان کو نانت کریں گے بھائی مانو تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے اور یہ ان کے ساتھ جھگڑیں گے اسی جھگڑے رگڑے میں ان کی قیامت کی زندگی جہنم کی زندگی گزرے گی وَإِذِيَ تَحَاجُونَ اور یاد کرو جب وہ جھگڑا کریں گے فِن ناری جہنم میں اس کے مقابلے میں جنت میں جو جائیں گے ان کو جنت کے گیٹ کے اوپر ہی اگر کوئی کھٹ پڑ ہوگی تو ختم ہو جائے گی جنت میں کوئی جھگڑا نہیں وَإِذِيَ تَحَاجُونَ اور جب وہ جھگڑا کریں گے فِن ناری جہنم میں فَيَا قُولُ تو کہیں گے اَدْوَعَخَاهُ کَمْزُورُ لُو یعنی عام لوگ پبلک کہے گی رعایہ کہے گی لِلَّذِينَ اُن لوگ اسے استقبرو جو بڑے بن گئے تھے استقبرو جو اکڑ گئے تھے کہاں پر دنیا میں بے شک ہم تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے بھئی تمہیں ووٹ بھی نوٹ بھی دیتے تھے سپورٹ بھی دیتے تھے تمہارے پیچھے چلتے تھے فَحَلْ أَن تُم مُغْنُونَ تو کیا تم بچا سکتے ہو عَنَّا ہم کو نصیبًا مِنَ النَّار جہنم کی آدمے سے تھوڑا سا یاد کی تھوڑی سی تو کمی کراؤ بڑے لوگ ہو بوشیاں سفار شفار چلے تمہاری آئے آئے کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بن گئے تھے دنیا میں اِنَّا کُنُّنْ فِيهَا وَبِي وَقُوفُو بے شک ہم سب تو ادھر ہی پڑے ہیں جہنم میں ہم تمہیں کیسے بچائیں اگر کوئی بچنے کی راہ ہو تو پہلے ہم بچیں پھر تم کو بچائیں اِنَّا کُنُّنْ فِيهَا بے شک ہم سب کے سب اسی جہنم میں پڑے ہیں بے شک اللہ تعالی فیصلہ کا چکا ہے بید العباد بندوں کے درمیان وَقَارَ الَّذِينَ فِي الْنَّارِ اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں پڑے ہوں گے جب فیراؤں سے مایوس ہو جائے گی ریایا اور بھی جن جن نے گمراہ کیا تھا ان کے سامنے چیخ چیخ کر ان سے جھگڑا کر کے لانت کر کر کے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ جہنم کے سبرنڈنڈ کے پاس جائیں گے لِخَسَنَتِ جَهَنم جہنم کے چوکی داروں سے کہیں گے اس کے ذمہ داروں سے کہیں گے وہ تُعُو رَبَّكُم تم ہی دعا کرو اپنے رب سے يُخَفِّفْ عَنَّا کہ حلقہ کر دے ہم سے وہ يَوْمَ مِنَ الْعَدَاب ایک دن کے لئے عذاب ہم نہیں کہتے ہیں تم سے کہ یہ دعا کرو کہ ہمیں جہنم سے نکالا جائے نہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم سے چھوٹا رہا ہم کہتے ہیں صرف ایک دن کے لئے چھوٹی بھی نہ ہو بلکہ تھوڑا حلقہ کر دیا جائے عذاب اور حدیث میں ہے کہ سیکڑوں نہیں ہزاروں سال تک تو جہنم کے سپرنڈانچوں کی دار جواب ہی نہیں دیں گے وہ چیختے رہیں گے چلاتے رہیں گے وہ جواب ہی نہیں دیں گے کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو پھر وہ جواب دیں گے کیا ہاں وہ کہیں گے اَوَلَمْ تَقُتَعْتِيكُم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسولوکم تمہارے رسول بل بیناتی صاف صاف نشانیاں لے کر کہ قَالُو بَلَا وہ کہیں گے بلکل آئیتیں قرآن میں ہم کو سنایا گیا پیارے نبی کی حدیثیں بھی سنائی گئیں قَالُو فَدُلُو تو پھر جہنم کے سپرنڈانٹ کہیں گے تمہیں دعا کر لو اور وہ کیا دعا کریں گے بما دعا اور کافرین اور نہیں ہوگی کافروں کی دعا اِلَّا فِي ظَلَال مگر گمراہی میں لیکن یہ قصہ مجھے اور آپ کو اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کس لیے سنایا گیا اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولُنَا اس لیے سنایا گیا بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی وَلَّذِينَ آمَنُوا اور ان کی جو ایمان لائے ہیں ضرور مدد کرتے ہیں فِي الحیاتِ الدنیا دنیاوی زندگی میں یہ دیکھو فیراؤن کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد یہ دیکھو اکیلے ایک ایمان والے کی اللہ نے کس طرح مدد کی ہے اور لیکن اس پر یاد رکھنا چاہیے اچھی طریقے سے اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے سو فیصد آتی ہے لیکن کب آئے گی کس وقت میں آئے گی یہ اللہ جانتا ہے کوئی حضرت نوہ علیہ السلام دیکھتے کہ ایک سال میں نہیں آئی دو سال میں نہیں آئی تین سال میں نہیں آئی تو وہ یہ کہتے کہ نہیں یہ مدد آتی نہیں ہے سارے نوہ سو سال انتظار کیا میرے اور آپ کی آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال میں انتظار کر رہے تھے اور اللہ یہ اشارہ دے رہا تھا کہ دور پار کے ایمان لائیں گے مدینہ والے ایمان لائیں گے پھر دیکھئے ہماری مدد کا کس طرح اعلان ہوگا اِنَّا لَنَا نَصُرُ رُسُولَ نَا بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائیں فی الحیاتِ دنیا دنیاوی زندگی میں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادُ اور یہ دنیاوی زندگی کی مدد ہے دنیاوی زندگی کیا اور اس کی مدد کیا ہے یہاں کا مسئلہ اصل نہیں مسئلہ ہے قیامت کے دن کا اس دن مدد کریں گے جس دن کھڑے ہوں گے گواہ گواہ کہاں گئے ابھی پشلی صورت ہم نہیں پڑھ کے آئے وَجِعَبِ النَّبِيِّينَ وَشْوَادَا کیا ہوگا کتاب لائی جائے گی عمال نامے لائے جائیں گے نبیوں کو لائے جائے گا وَشْوَادَا اور گواہوں کو لائے جائے گا اسی کی طرح بشارہ ہے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے منکر نکیر گواہی دیں گے دوسرے فرشتے گواہی دیں گے زمین گواہی دیں گے انسان کی آزا گواہی دیں گے عمال نامہ گواہی دیں گے اس دن ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے ایمان والے جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد کا ہم سب کو امیدوار رہنا چاہیے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن اللہ مدد کرے گا جس دن کام نہیں آئے گی نفع نہیں دے گی از ظالمین الظالموں کو معذیراتو ہم ان کا عذر پیش کرنا وَلَهُمُ اللَّعْمَا اور جس دن ان کے لئے لانت ہوگی وَلَهُمْ سُوءُ الدَّاق اور جس دن ان کے لئے بدترین گھر کا فیصلہ ہوگا ان کے لئے گھر کی برائی ہوگی یعنی بدترین گھر میں جانے کا جس دن ان کے لئے فیصلہ ہوگا اس دن ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے وَلَقَدَا تَيْنَا مُسَلْهُدَا وَاُرَثْنَا بَنِي اسرائیلَ الْكِتَاب پھر کیا ہوا یہ ظالم تو مرے فرعون مرہ حامان مرہ قارون مرہ یہ سب دوبے تو کیا بَنِي اسرائیل فرمایا بَنِي اسرائیل کی ہدایت کا انتظام کیا گیا ہدایت کا سامان کیا اللہ تعالیٰ نے مُسَلْهِ السلام کو طورات جیسی کتاب عطا فرمائی تاکہ آئندہ گھمران نہ ہو جاؤ اور آئندہ کسی فیراؤن کے ظالم پنجے میں نہ پھس جاؤ اپنے بدفرمالیوں کی وجہ سے ایمان والوں کو بھی اشارہ ہے کہ یہ سب ابو جہل اُطبا شہبائج سب کا کام ہوگا پھر تمہیں تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہوگی جس کے ذریعے سے تم ہمیشہ کی زندگی کی عزت حاصل کر سکتے ہو وَلَقَدْ قَاتَئِنَا اور یقیناً ہم نے دی مُسَلْهِ السلام کو الْهُدَا ہدایت کے اعتزام فرمایا وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنایا بَنِي اسرائیل کو الْكِتَابَ کِتَاب کا قرآنِ بھارم بھی کسی کو مل جائے تو اس کے لئے بھی ہے اَوْرَثْنَا ہم اسرائیل کو بنایا کتاب کیسی تھی ہدایت والی وَذِكْرَ عَلِكُ لِلَّهَ الْبَابِ اور حقل والوں کے لئے نصیحت والی فَسْبِر اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈٹ جاؤ سبر کر آپ نہ سمجھیں کہ بس جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ ہو گیا کام نہیں نہیں انتظار کی دیا اللہ کی مدد کا تو ایمان والے کو بھی ہمیشہ اللہ کی مدد کے انتظار میں لینا ہے وہ کب آئے گی کس وقت میں آئے گی اللہ ہی جانتا ہے فَسْبِر تو آپ ڈٹ جائیے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن جب تک اللہ کا وعدہ غدہ پورا تب تب ایمان والوں کو کیا کرنا ہے وَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِيْكَ آپ بخشش مانگتے رہے لِذَنْبِيْكَ اپنی لغزش کے لیے حالانکہ آپ سے کوئی لغزش ہوئی نہیں آپ سے ہو نہیں سکتی ایمان والوں کو بتانا ہے کہ جب ہم اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کے لیے آپ کو استغفال کی ضرورت ہے تو تم کو کتنی ضرورت ہے وَسْتَغْفِرْ اور بخشش مانگیے اپنے غنبی کا اپنی لغزش کے لیے وَسْبِحْمْدِ رَبِّيْكَ اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح میں استغفال میں لگے رہیے اور اللہ کی مدد لانے کے لیے اس آیت سے ثابت کیا گیا کہ استغفال سے بڑھ کر کوئی تسبیح نہیں ہے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے کیا کرے بندہ استغفال کرے کسرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے یاد کر کر کے توبہ کرے اور جو نہیں یاد ان سے بھی توبہ کرے جب گناہ مات ہو جائیں گے اللہ کی مدد آ جائیں گے اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی کچھ گناہ باقی ہے ابھی کچھ مسئلہ باقی ہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی ہے استغفال کی کسرت کتنا بھی آدمی پریشان ہو استغفال کی کسرت اور بڑھوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور کچھ روایات کی بنیاد پر کہا کہ آدمی اگر پریشان ہے تو کم سے کم پانچ سو مرتبہ دن میں استغفال کرے اللہ کی طرف سے مدد کے دروازے کھل جاتے اور پر مزید شریف کی روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سخت مصیمتوں میں گھر جائے جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو اس کو کونسی دعا کرنے چاہیے کہ وہی کرنے چاہیے جو یونس علیہ السلام نے کی چلائے وہ دعا کرنے چاہیے کسرت سے استغفال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے بس میرے خیال سے یہی تک اٹھتے آج استغفال تک استغفال کیجئے وَسْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَبْ آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے خوران بخشش مانگئے اور تسبیح کیجئے سوہ و شام بس اسی کے پیچھے سارا راز ہے